ارے بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو لالن پالن بھی جروری ہے یہ نہیں کہ بچہ پیدا کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو کھانا دے رہے نہ پانی دے رہے ہیں نیروں میں تیل تک پانی جا رہا ہے جو کی سکتہ سے پرے کسانوں کا گرامواتیوں کا شوشل بجلی ویباہ کے کمچاریوں اور دکاریوں دوارہ نہ ہو یہ سمیت شیطروں کی سمجھ سے آئیے کوئی مہتنے اکیلے ویدان سباہ کی بات نہیں کر رہا ہے عام جنوانس پریشان ہو رہا ہے اور اتنا پھاری رقم جربانے کا ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے کسانوں کی اوپر کیا جا رہا ہے ایک تو یہ عجیب ستی ہے کہ پردیش میں ایک طرف سوکھا اور ایک طرف باڑھ ایک ساتھ ایک ہی ور آیا ہے تو پہلے تو میں سرکار کو دھنوا دوں گا کہ آپ نے اس چرچہ کو سویکارہ اور مکھ روپ سے کرشی، بجلی، پریابارڑ اور سیچائی ان چار منطرالیوں سے سممندھت یہ چرچہ ہے اور یہ سمسیہ ہے شریمن اگر کرشی منطری یہاں اپستھت ہوتے تو اور اچھا ہوتا اتر پردیش کی 65 پرتشت آبادی کھیتی پہ نربھر اور اس لیے یہ چرچہ اور بھی آوشک ہو جاتی ہے کل بھی اس چرچہ کو ہم سن رہے تھے ماننی کرشی منطری، ماننی جلشکتی منطری کی اور سے انہوں نے کہا کہ صاحب نہروں میں ٹیل تک پانی جا رہا ہے جو کی سکتتہ سے پرے اس کو ستہ پکش کے ودائے اور چاہے پرتیپکش کے ودائے اس چیز کو مانیں گے اپنے اپنے چھتروں میں جائیں ٹیل تک پانی نہیں جا رہا ہے بہت صدار کی آوشکتہ ہے میرے یہاں بھی ماننکور رجوہا ہیرہ گنج رجوہا ہے پورے پریاس کے باوجود ہم کو یہ کہنے میں کوئی اججک نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے ٹیل تک پانی انیک پترہ چار انیک پریاسوں کے بعد بھی نہیں پہنچا رہے روی خریف جائے تین فصل ہوتی ہے سریمن جس میں خریف کی یہ جو فصل ہے اس میں ورشہ کی بھومکہ سب سے مہتپونڈ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹیوب ویل سے یا نہروں سے دھان کی فصل کو پانی دے بھی پہنچا بھی دیا جائے اور کڑک گھام ہو رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے تو فصل پیلی پڑنے لگتی ہے اس کے لئے ہمیریٹی اس کے لئے نہ ہی کیا وشکتہ ہوتی ہے لیکن پرکرت کے پرکوک کے باوجود بہت سے ایسے قدم ہیں جن کو اٹھا کر کے ہم کافی حد تک سوخہ اور بار سے اپنے پردیش واسیوں کو کسانوں کو راحت دے سکتے ہیں جب ہم سوخہ کی بات کرتے ہیں تو بات صرف فصلوں میں پانی نہ پہنچنے کی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ کھٹتے ہوئے جلستر پہ بھی نیرنگتر ہمارا تھیان ہونا چاہیے اس کے ندان اس کے خوج آج کئی ٹیوبل ہیں جو پانی چھوڑ دے رہے ہیں آج چھوٹے ہینڈ پمپ ہیں جو بیکار ہو گئے ہیں مہمہم شیراج جپال کے دھنوات نستاؤں پر بولتے ہوئے بھی میں نے کہا تھا کہ انڈیا مارک ٹو ہینڈ پمپ ایک آوشکتہ ہے جو سرکار اب منہ کر چکی ہے اگر گاؤں میں سوچ پیجہ لپ لپ ہے تو اس کا پورا پورا شیئر صرف انڈیا مارک ٹو کو جاتا ہے شاید ہی گاؤں میں کہیں کوئی کوئیں ہوں گے جن کا پانی پینے یوگ ہوگا نہ کے برابر گھر گھر نل یوجنا اچھی ہوگی ابھی تک تو لاغو نہیں ہوئی جب لاغو ہوگی تب اس کا آقلم کیا جائے گا لیکن لگاکار جو بورنگ خراب ہو رہی ہے انڈیا مارک ٹو ہینڈ پمپ کی اور ان کو ریبور کرنے کر میں تو پیسہ ہم کو دیا جا رہا ہے انہوں میں گرام سبھائیں اتنی سکشوں میں کہ ان کو ریبور کر آ سکیں تو یہ پی جل سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے شیمن پریہ ورہاں کی جہاں پر بات کی جائے ورکشا روپن بہت ضروری ہے ہم سب کو سکھایا گیا ہے اور یہی جولائی اگست کا مہینہ ہے کہ ویعاپا پیمانے پر سرکاری ویبھاد ماننی منطری سے ماننی منطری جی سے سبھی نیتاؤں سے ورکشا روپن کا ایک سمارو جیسا منائے جاتا ہے فوٹو کھیشتی ہے کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب اس بار ریکارڈ توڑ ورکشا روپن ہوئے ہیں اتنا بڑا ورکشا روپن کئی سماچار میں لگاتار پیڑ کٹنے سے سرکاری ویبھاد اکنم آنکھ بند کرے ہیں ایکسپریس وے ہے ہائی وے ہیں سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں ہونی چاہیے لیکن جو پیڑ کٹ جا رہے ہیں وہ دیسی آن کے ہیں مہوا کے ہیں وہ ہماری پیڑھی اب اپنے جیون میں وہ پیڑ نہیں دیکھ پائے گی چھایا ڈار ورکش آج سڑک کے کنارے بہت اوشکتہ ہے خوڑا بہت کیا بھی جا رہا ہے لیکن پھر وہی سمجھ سے آتی ہے کہ جو ورکش ہم روپت کر رہے ہیں ان میں سے کتنے پیڑ تیار ہو رہے ہیں چھایا کتنے دے رہے ہیں شایتوت ہے پاکڑ ہے مہوا ہے دیسی آم ہے یہ سب پر جاتی اس پر چڑیا بھی بیٹھتی ہیں اس کے پھل بھی چڑیا کھاتی ہیں تو ان ورکشوں کو پرابکتہ دی جانی چاہیے اور یوکلیپٹس جیسے پیڑ جو لگاتار جلسطر کو نیچے کرتے ہیں ان پیڑوں پہ پرتیبند لگنا چاہیے یوکلیپٹس کے ورکشوں پہ نہ اس پر چڑیا گھنسلا بناتی ہے نہ بسیرہ لیتی ہے اور وہ پانی کا جلسطر بہت نیچے کر دیتا سیون بجلی کی سمجھ سے سبھی ماننی سجدسیوں نے اٹھائی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ سولہ گھنٹے ہے کہ اٹھارہ گھنٹے ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ لگاتار ٹرانسفارمرز جل رہے ہیں ان کو شیقر بدلنے کی بیوستہ آپ کے مادیم سے میں انرود کروں گا کہ ماننی ارجہ منسلی اس کا سنگیان لے اور جو چھاپیں ماری ہو رہی ہے صحیح بات ہے کچھ لوگ کٹیا لگاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو لیکن جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے اس سے سرکار کے پکش میں سندیش نہیں جا رہا ہے عام جنوانت پریشان ہو رہا ہے اور اتنا بھاری رقم جربانے کا ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے کسانوں کی اوپر کیا جا رہا ہے اور وہی رقم کم کرنے کے لیے بجلی دفتر کے باہر دلال بیٹھے ہیں جو پیسہ لے کر کے اور اس رقم کو کم کرتے ہیں یہ سبھی چھتروں کی سمسیہ ہے یہ کوئی میں اپنے اکیلے ویدہان سبا کی بات نہیں کرتا آپ کے مادم سے ماننی ہے پورجہ منتری جی سے بھی یہ نروض ہے کہ اس سمسیہ کا طورت نظام شیمن یا تو ٹرانسفورمر کو جلدی سے جلدی ریپلیس کیے جانا بدلے جانے کی ویوستہ کریں اور ساتھ ہی اس پر پربھاوی روک لگے کہ کسانوں کا گرامواسیوں کا شوشن بجلی ویبھاگ کے کرنچاریوں ادھکاریوں دوارہ نہ ہو